اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار چکن تندوری کٹلٹس کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں بہت ہی مزیدار ریسیپی ہے رمضان میں افطار میں آپ بنا سکتے ہیں اور بہت ایزی ریسیپی ہے چند چیزوں کے ساتھ ہم اس کو بنائیں گے سپائسز بھی آپ کے گھر میں سے ہی نکلائیں گے تو مزیدار سے چکن کٹلٹس جو ہے وہ آپ کیسے بنا سکتے ہیں اس کے لیے مجھے لینا ہے یہاں پر ایک پاؤ چکن میں نے لیا ہے تقریباً ایک پاؤ چکن اسے آپ کے چھے سے ساتھ آرام سے بن جائیں گے اس کو میں نے ایک پتیلے میں ڈالی اور اس میں میں نے ڈالا ہے ابھی ایک گلاس پانی سپائسز ہیں یہ اس کے سامنے آپ کے سامنے سپائسز ہیں سپائسز میں میں نے ون ٹی سپون لسن ادرک کا پیسٹ ڈالا ہے پیپریگا پاؤڈر ڈالا ہے یہاں پر ہاف ٹی سپون ون ٹی سپون سالٹ ون ٹی سپون بھنا کٹا زیرہ ون ٹی سپون آگے ڈالیں گے دھنیا پاؤڈر ہاف ٹی سپون ہوگی حلدی پاؤڈر ون ٹی سپون ریڈ چلی پاؤڈر اور چاٹ مسالہ میں نے ہاف ٹی سپون لیا ون ٹی سپون لیا آپ تھوڑا بھی لے سکتے ہیں اور اس زردہ رنگ میں نے دو چھٹکی یہاں پر یوز کی ہے یہ تمام سپائسیز ہم چکن میں ڈال دیں گے اور چکن میں سپائسیز ڈالنے کے بعد ہم اس کو چکن کو بوائل کریں گے تاکہ چکن میں جو ذائقہ ہے نا سپائسیز کا وہ اس کے اندر آ جائے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو بوائل کرنا میں نے ایک گلاس پانی اوڈ ڈالا ہے تاکہ اچھے سا چکن گل جائے چکن بہت اچھا آپ کا گلہ ہونا چاہیے اب تھوڑا پانی ڈال کے پریشرو ککر میں بھی اس کو گلاس سکتی ہے میرا چکن فریز ہویا تھا تھوڑا سا تو میں اس وجہ سے اس کو کھول رہی ہوں پانی ہشک ہو جائے گا تو آپ نے اس کو جو ہے نا اچھے سائز کا پانی جو ہے نا وہ ہش کر لینا ہے ہش کرنے کے بعد ہم اس کو ایک بول میں نکال لیں گے ایک بول میں میں نے نکال لیا اور ایک آلو لے لیا میں نے تقریباً ایک درمیانے سائز کا اور اس کو میں نے میش کر لیا اب میں چکن کا بھی ریشہ کر لوں گی چاہے آپ ہاتھ سے کر لیں چاہے آپ جوپر میں کر لیں ایک آلو بھی میں نے میش کر لیا چکن کا ریشہ بھی کر لیا اب اس میں میں تھوڑا سا دھنیا ڈال رہی ہوں اور اس کو ہم کریں گے ہاتھ سے اچھے طریقے سے مکس مکس کریں گے اچھے طریقے سے اور اس کی میں بنا لوں گی چھوٹے چھوٹے سے کٹلٹس چھوٹے چھوٹے سے کٹلٹس بنا لیں گے آپ کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں میں نے گول شیپ دیئے آپ لمبی دے دے اوول دے دے کسی طریقے سے بھی اب میں سب سے پہلے انڈا لگاؤں گی انڈے کی کوٹنگ کروں گی اور دین میں بیٹکمز میں کوٹ کروں گی اور اس کو ہم کریں گے فرائے شیلو فرائے آپ اس کو کیجئے گا ڈی فرائے آپ نے اس کو نہیں کرنا ہے یہ مزیدار سے آپ کے کٹلٹ جو ہے وہ تندوری کٹلٹ سٹریڈے ہو گئے ہیں یہ ہے جس کی فائنل لک بہت ایزی ہے دیکھا آپ نے کتنی جلدی جو ہے مزیدار سے بن گئے اور تھوڑے سے چکن کے ساتھ جو آپ کے اچھے ہاسے بن سکتے کر آپ آلو زیادہ ڈالنا چاہتے ہیں میں نے آلو ایک ہی ڈالا ہے درمیانے سائز کا کیونکہ اس سے یہ ہے کہ آلو کا ذائقہ نہ ہے آپ کو چکن کا تندوری ایک ٹیسٹ آنا چاہیے ٹھیک ہے تندوری مسالہ ہم میٹ جو میں نے سارا اس کے اندر ڈالا ہے تو بڑے مزیدار سے یہ جو ہینکٹلٹ سیار ہو گئے ہیں ضرور بنائیے گا مجھے فیڈبیک ضرور